شاہ فیصل اور اس کے بعد دوہزار دس سے لے کر دوہزار انیس تک وہ مختلف پوسٹوں پہ وہ تائنات کا جس میں دریکٹر ایڈکیشن وہ رہے ہیں جمہو کشمیر میں اور اس کے بعد جی کے پی ٹی ای سیل کے ڈیریکٹر بھی وہ جمہو کشمیر میں رہے ہیں اور دوہزار انیس کے سٹارٹنگ میں ہی وہ دوہزار انیس کے سٹارٹنگ میں ہی وہ اس نے جو ہے یہ جو پدھ ہے وہ چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ پلٹیکل کیریر انہیں سٹارٹ کیا اور جو مکشمیر پیپلز مومنٹ اس نے ایک پولٹیکل پارٹی بنائی ہے اور اس کے بعد جو ہے دوہزار انیس کے پانچ چار آگسٹ تک وہ جو پارٹی ہے وہ یہاں پہ بہت ایکٹیو تھی تھے اور اس کے بعد پانچ آگسٹ دوہزار انیس کو جب دارہ تین سو ستر کو ختم کیا گیا تھا تو شاہ فیصل کو بھی احتیاطی طور پہ ان کو حراست ملی ہے اور تین چار ماہ کے بعد جب وہ جیل سے باہر آئے تو ایک دو مہینے ایک دو مہینے تک بالکل وہ خاموش تھے اور اس کے بعد ہی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں جو پولٹیکل کیریر میرا ہے اسے میں الہائیدی کی پسند کرتا ہوں اور جو جو جے کے پیپلز مومنٹ جا ہے انہوں نے چھوڑ دی اور اس کے بعد وہ خاموش تھے اور کوئی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آ رہا تھا لیکن کیاس کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید جو لیپنین گورنر کے شاید ایڈوائزر بن سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے مختلف باتیں ان کے ان پہ کی جاتی تھی کہ وہ یہ کریں گی لیکن کل سات طور پہ واضح ہوا ہے ان کو جو ہے جبٹی سیکٹری ٹوریزم کا پوسٹ ملا ہے یونین منیسٹری کی طرح یونین منیسٹری میں ان کو یہ جاب ملی ہے اور اس کے بعد ہی وہ لگتار دوہزار دس سے لے کر دوہزار انیس تک سرکیوں میں تھے ان کے انہوں نے پیپلز مومنٹ جو ہے جو ہے جو کہ پیپلز مومنٹ انہوں نے پلٹیکل پارٹی بنائی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اسے پہلے وہ دیریکٹر ٹوریزم تھے اس کے بعد آہ ساری آہ معاف کیجئے گا دیریکٹر آہ دیریکٹر ایڈیوکیشن تھے اور اسے پہلے جے کے پی ڈی سیل کے دیریکٹر تھے وہ جمہ کشمیر میں آہ پانچ آٹھ سال وہ سکریہ رہے ہیں اور اس کے بعد دوہزار انیس میں جب فیصلہ لیا گیا دارہ تین سو ستھر کو جب ختم کیا گیا ہے تو شاہ فیصل کو بھی حراست میں لیا گیا ہے چار ماہ کے بعد یہاں کے بہت سارے پلٹیکل جو آہ لیڈرز ہیں ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا اور شاہ فیصل ایک ایک جمہ کشمیر پہ پیپلز مومنٹ کے مکیا تھے ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا اور آہ اس کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا تو کچھ ہی آہ مہینوں کے بعد انہوں نے پارٹی سے ریزائن کیا ہے جے کے پیپلز مومنٹ جو ہے اسے ریزائن انہوں نے کیا ہے اور اس کے بعد الہائیدی کی پسند کی ہے یہ انہوں نے جانکار دی لیکن اس کے بعد وہ خاموش تھے کوئی ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا تھا تو کل صاف طور پر یہ کلیر کیا گیا ہے بہت سارے ستروں کے حوالے سے یہ خبریں آتی تھیں شاید وہ جو الیٹنٹ گورنر کے ایڈویزر بن سکتے یا باقی مختلف پوسٹس پر وہ تائینات ہو سکتے ہیں لیکن کل جو ہے کل یہ صاف طور واضح کیا گیا ہے جو شاف فیصل ہے ان کو جپٹی سیکٹری ٹوریزم جو یونین منسٹری میں ان کو رکھا گیا ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھے ابھی شاف فیصل کے حوالے سے کیونکہ لگتار کیاس کیا جا رہا تھا کہ ان کو شاید پلٹیکل کیریر پھر سے بنانا ہے پلٹیکل پارٹیز میں جوائن کرنا یا باقی چیزیں جو ایڈویزر بنائے جائے گا لیکن آج واضح کیا گیا ہے کہ شاف فیصل جو ہے وہ پھر سے گورنمنٹ سروس میں آ گیا ہے وہ جپٹی سیکٹری ٹوریزم آج کے بعد وہ جو عہدہ ہے وہ سنبھالیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جے کے پوائنٹ دیکھتے ہیں میرے کیمرمن شاکر ملی کو دیجئے جب اللہ حافظ